صرف عمرے کی نیت کے بعد دو رکعہ پتل نماز پڑھا ابھی صدق سے صدق قابل ایک عمرے کی نیت کا مطلب یہ ہوا کہ عمرے کے لئے الفاظ میں نیت نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہم وضو کرتے ہیں تو نیت تو الفاظ میں نہیں کرتے نا نماز پڑھتے ہیں تو الفاظ میں نیت نہیں کرتے اسی لئے عمرے کی نیت الفاظ میں نہیں ہے رحم صلی اللہ علبائی کا اللہم عمرہ جو ہے اس کی حیثیت کس کی ہے یہ تکبیر تحریمہ کی ہے جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم نماز میں ہو جاتے ہیں جو چیزیں نماز کے باہر حلال ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں حرام ہو جاتی ہیں بات کرنا نماز سے باہر حلال ہے کھانا پینا حلال ہے گفتگو کرنا نماز میں حرام ہو جاتی ہیں اسی طرح لبائی کا اللہم عمرہ یہ بھی ایک تحریمہ ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد آپ کے لئے شکار کرنا خوشب لگانا عورتوں سے بوسر کنار یا تعلقات قائم کرنا وغیر ذالک یا بال ناخن کٹنا یہ سب کیا ہو گیا حرام تو یہ چیز ہے لیکن اب اس کے بعد دو رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے تو اس بارے میں کوئی صحیح یا کوئی ضعیف حدیث ہمیں نہیں ملی البتہ جب جب وضو کیا جائے یا غسل کیا جائے تو اس بارے میں حدیث ہے حضرت بلال کی کہ اللہ تعالیٰ نے جوتے کی چاپ نبی کو سنا دیا بلال کی کہ جب جب وضو اور غسل کرتے تھے وہ اس کے بعد نماز پڑھتے تھے یہ تو الگ ہے کبھی بھی وضو کرے غسل کرے لیکن عمرے کے احرام باننے کے لئے کوئی نماز نہیں ہے ہاں ایک دلیل دی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسید زیل حلیفہ میں یعنی جہاں مدینہ کی مقات ہیں اب یاری علی آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ احرام کے لئے نہیں تھی بلکہ آپ نے فرمایا اتانی آتم ربی میرے پاس اب رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اس مبارک وادی میں کہا کرو نماز پڑھو یہ صرف وہ اس کے لئے خاص ہے مسجد مدینہ یا دل حلیفہ کے لئے اللہ کا حکم تھا کہ یہ مبارک وادی میں آپ نماز پڑھی ہے اس کا احرام سے کوئی تعلق نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع مجھے نصیب کیا ایام حج میں کام کرنے کا تھوڑا سا شیخ عبدالرزاق عباد البدر کے ساتھ تو وہ اس وقت ابھی اتنے بڑے شہرت یافتہ نہیں تھے معمولی ایک استاد تھے جس طرح طالب علم میں کام کرتے تھے اس طرح ہم طالب علم کے طرح کام کرتے تھے ہم بھی شیخ کے ساتھ ہو لیے شیخ اکثر منع کرتے تھے کہ احرام بادنے کے لئے یہاں بھی کوئی نماز نہیں ہے بس اس مدینہ کی مقات میں کوئی بھی نماز پڑھنے ہو گیا لیکن احرام کے لئے کوئی نماز نہیں ہے خلاصہ یہ ہوا احرام کے لئے کوئی نماز نہیں ہے اس لئے جب جب میں ریاض سے آیا عمرہ کرنے کے لئے اللہ ماشاءاللہ کبھی وضو ہے غسل کر کے پڑھا ہو لیکن اکثر میں احرام بادنے کے لئے نماز نہیں پڑھتا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ احرام کے لئے کوئی نماز نہیں ہے اللہ زیادہ جانتا ہے موسیقا